اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے اچھا جی پہلے تھوڑا کلیر نسی ہے کیونکہ ہی کیمرہ نوہ نوہ لے آیا تو پینٹوانا سین ہے تو وہ جو ہے نا یہ والا یہ پروٹیکشن کے لیے ابھی اوپر لگائے رکھتے ہیں اچھا نظر آ رہا تھا نو یہ شوپر ٹھیک ہے وہ جب اس کے باقی گیجٹس آ جائیں گے تو پھر جسلا ختم ہو جائے گا تو بات آپ سے یہ کرنی تھی کیمرہ میرے ہاں چپڑے آیا بڑی مسٹیز ہے اس کے ریویوز دیں گے انشاءاللہ اسی ویک کینڈ پر سارے کرتا درتا جو نا وہ سارے یعنی کام کمپیٹ کر دینے بات یہ کہنا تھی کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے کبھی کبار یعنی ہمیں دورہ پڑتے ہیں ہم سیاست کے اوپر یا مذہب کے اوپر ویڈیو بناتے ہیں ورنہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ دو چیزوں سے ہٹ کے رہیں بہت بڑی اپ ڈیٹ ہو تو وہ ہم شیئر کر دیتے ہیں کچھ چیزوں کو لوگ جان بوجھ کے سیاسی رنگ دے دیتے ہیں کچھ کو ہم جو ہیں ایزا پولٹیکس ایزا مذہبی شیئر کرتے ہیں تو پچھلے کئی دنوں سے بلکہ ایک دو مہینوں سے ہم نے کوئی اپ ڈیٹ شیئر نہیں کی لہٰذا کچھ دوستوں کو جو ہے وہ پھر آپ پتہ کھجلی بھی ہوتی ہے کہ ستاج جی ہونو پی ٹی آئی دے بورے دین نے تو ترسی جڑانا سیارتے ہو گئے تو بھئیہ ایسا نہیں ہے خموشی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ڈر گئے ہیں یا ہمیں سائیڈ پہ کر دیا گیا ہے یا ہم بدل چکے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے ہ ہماری عادت نہیں ہے کہ ہم ہر چیز میں جو نا وہ ٹانگڑا ہیں ٹھیک ہے تو اگر ہم خموش ہیں تو اس کی بھی کو وجہ ہوگی اگر ہم چلاتے ہیں تو اس کی بھی کو وجہ ہوتی ہے لہٰذا چلانے پر جب آپ کو یعنی سامسونگ جاتے ہیں تو ہماری خموشی پر بھی آپ جو نا وہ خموشی راہ کریں ٹھیک ہے تو شباز گل پھڑیا گیا ساڑا کی لہنا دینا ہے ہم ستر سال سے غلام ہیں لیکن کوئی لوگ یہ نہیں سمجھنے پر آزی ہوئے صحیح ہے نا یعنی جب تک ہم ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ کیا ہم واقعہ ہی غلام ہیں تب تک تبدیلی نہیں آگی بے شک وہ امران خان ہے کوئی بندہ زور لگا لے جب تک ہم اپنی اوقات میں واپس نہیں آئیں گے ہم جو حقیقت ہے اس کو تسلیم نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہونے والا اور اس میں اے ٹو جڈ سب ہی شامل ہیں ہمارے آپ کے سمیت جتنے پولیٹیشنز ہیں جتنے بھی دارے ہیں سب اس کھلوار میں شامل ہیں خان صاحب کب اس میں کہیں ہے کہیں تھوڑا بہت نام ضرور آتا ہے باقیوں کا اگر زیادہ ہے ان کا بھی حصہ ہے ٹھیک ہے اور ان کا حصہ جو زیادہ بنا رہے ہیں ان کو پھر اکل کی کمی ہے ٹھیک ہے نا کیونکہ جن لوگوں نے اتنے سالوں سے لوٹا ہے ہم ان کا تو ذکر ہی نہیں کرنا چاہتے یعنی ہم اپنے لیڈرز کے خلاف آواز نہیں سننا چاہتے بات نہیں سننا چاہتے ہم ایک دوسرے کی یعنی بجانے پہ تو لے ہوئے ہیں جب یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی مساجد میں خطبہ ایک ہو جائے گا تب آپ دیکھے گا حقیقت تبدیلی جائے گ اور جتنے بھی ملکوں میں امن ہے ایران کو لوگ انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں آپ ایران جائیں ویزٹ کریں یا ایران کے اوپر سٹڈی کریں آپ دھنگ رہ جائیں گے ٹھیک ہے گلف مالکوں لے لیں یہاں پر جتنا امن ہے وہ کس لیے ہے یہاں پر چیزیں کنٹرول کی گئی ہیں ان کی کوئی ریزن ہے ٹھیک ہے نا اور قانون جو ہے وہ سب کیلئے ایک جیسا ہے غریب کے لیے امیر کے لیے فرق نہیں ہے صحیح ہے تو بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں ہم یعنی اللہ ط اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں لیکن کسہ مہتصر کہ ہمیں اپنی اوقات میں واپس آنا ہوگا اور اپنے ملک کے لیے جو اچھا ہے اس کے لیے کھڑے ہونا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے جزاک اللہ